اعوذ باللہ من الشیطان العل رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی شرف الانبیاء بالمسلین وعلی طیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانه وتعالی في کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وَهُوَا أَسْتَقُ السَّغَادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبِ مَا اُحْعِيَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَىٰ إِلَّا هُوَا وَآَعِذَ عَنِ الْمُشْرِقِينَ صدق اللہ العلی العظيم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ آج کی دوسری آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جو سورہ مبارک انعام کی آیت تمریک سو چھے ہے اللہ الرحمن الرحیم سے اگر اس کو کاؤن کریں تو یہ آیت نمبر آٹھ سو پچانوے ہے لفظی ترجمہ یہ ہے کہ تبے آپ چلیں مَا اُحْعِيَا آپ اتباع کریں مَا اُحْعِيَا جو وہی آئے الہ کا آپ کی طرف میں رب کا آپ کے رب کی طرف سے لا الہ کوئی نہیں ہے محبود اللہ ہوا سوائے اس کے وعارض اور مو پھیر لیں عائن المشکقین مشکقوں سے آیت بہت واضح ہے کہ خدا وند عالم کی طرف سے جو پیغامات آئیں یا اکامات آئیں ہمیں صرف اس کی اتباع کرنا ہے اس کے بارے میں کوئی توجیر نہیں طلب کرنی ہے کوئی سوال نہیں کرنا ہے کہ ایسا کیوں کریں بس ہمیں اتباع کرنا ہے یہ الحمدللہ مشتہدین کرام کا ہم پر حسان ہے کہ انہوں نے امائل مسائل کو بہت آسان کر دیا ہے قرآن اور رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مسائل عقص کر کے ہم آرے سامنے رکھ دی ہیں تاکہ ہم اس پر حمل کریں تیمم کے مسائل چل رہے ہیں مسئلہ نماز چیزے پچاس یہ ہے کہ جی شخص تو یقین ہو کہ نماز کے وقت تنگ ہے اگر وہ پانی تلاش کے بغیر تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور نماز پڑھنے کے بعد اور وقت گزنے سے پہلے اسے بتا چلے کہ پانی تلاش کرنے کے لئے اس کے پاس وقت تھا تو احتیاط واجبی ہے کہ دوبارہ نماز پڑھیں مسئلہ شرح سے قابل یہ ہے کہ اگر ایک شخص پاہ وضو ہو اور اسے معلوم ہو کہ اگر اس نے اپنا وضو باطل کر دیا تو دوبارہ وضو کے لئے پانی نہیں ملے گا جب وہ وضو نہیں کر پائے گا تو اس صورت میں اگر وہ اپنا وضو بقارہ رکھ سکتا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے چاہئے کہ وضو باطل نہ کرے چاہے ابھی نماز کا وقت داخل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو لیکن ایسا شخص نہیں جانتے ہوئے بھی کہ غسل نہ کر پائے گا اپنی بیوی سے جمع کر سکتا ہے مسئلہ شرح سے باب نہیں ہے کہ جب کسی کے پاس فقط وضو یا غسل کے لئے پانی ہو وہ جانتا ہو کہ اسے گرا دینے کی صورت میں مزید پانی نہیں مل سکے گا تو اگر نماز کا وقت داخل ہو گیا ہو تو اس پانی کا گرانا حرام ہے اور احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے بھی نہ گرا ہے مسئلہ چھے سو ترپن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں جانتے ہوئے کہ اسے پانی نہ مل سکے گا اپنا حضور باطل کر دے یا جو پانی اس کے پاس ہو اسے گرا دے تو اگرچہ اس نے حکم مسئلہ کے برک کیا ہے تیمم کے ساتھ اس کی نماز صحیح ہوگی لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس نماز کی قضا بھی کرے تیمم کی دوسری صورت یہ ہے کہ پانی تک رسائی نہ ہو مسئلہ چھے سو ترپنی ہے کہ اگر کوئی شخص بڑھا پہ یا کمدوری کی وجہ سے یا چوڑاکو جانوے وہاں کے خوف سے یا کوئی سے پانی نکالنے کے وسائل محصر نہ ہونے کی وجہ سے پانی حاصل نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ تیمم کرے مسئلہ چھے سو پچھے منی ہے کہ اگر کوئی سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور گسی وغیرہ ضروری ہو اور انسان مجبور ہو کہ انہیں خریدے یا قرائے پر حاصل کرے تو خواہ ان کی قیمت عام بھاو سے کئی گناہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو ضروری ہے کہ انہیں حاصل کرے اگر پانی اپنی ایسی قیمت سے مہنگا بیچا جا رہا ہو تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ لیکن اگر ان چیزوں کے حصول پر اتنا خرچ اٹھتا ہو جو اس کے مال کے اعتبار سے زرہ کا باعث ہو تو پھر ان چیزوں کا مہیا کرنا واجب نہیں ہے مسئلہ 656 یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو کہ پانی مہیا کرنے کے لیے قرض لے تو قرض لے نہ ضروری ہے لیکن جس شخص کو علم ہو یا گمان ہو کہ وہ اپنے قرضی کے لائے نہیں کر سکتا اس کے لیے قرض لینا واجب نہیں ہے مسئلہ 657 یہ ہے کہ اگر کوئی کھوڑنے میں کوئی مشقت نہ ہو تو ضروری ہے کہ پانی مہیا کرنے کے لیے کوئی کھوڑ دیں مسئلہ 6655 یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر حسان رکھ کے کچھ پانی دے تو اس سے قبول کر لینا ضروری ہے تیمم کی تیسے صورتی ہے کہ پانی کے استعمال میں خوف نہ ہو مسئلہ 669 یہ ہے کہ اگر پانی کے استعمال کسی شخص کی نہیں جان لے وہ ہو یا اس کے بدل میں کسی عیب یا مرض کے پیدا ہونے یا موجود تھا مرض کے طولانی یا شدید ہو جانے یا علاج مالجے میں دشواری پیدا ہونے کا سبب ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ تیمم کرے لیکن اگر پانی کے زرگر کو کسی طریقے سے دور ہو سکتا ہو مسئلہ کہ پانی کو گھرم کرنے سے زرگر دور ہو سکتا ہو تو پانی گھرم کر کے وضوح کرے اور اگر غسل کرنا ضروری ہو تو غسل کرے وآخر ودہوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ